اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوید جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری جو گیس پارٹ ٹو کے پر ڈسکشن جاری اور ابھی ہم جو چپٹر ڈسکس کریں گے وہ ہمارا چپٹر نمبر فائیو چپٹر نمبر فائیو کے اندر پہلے تو ایمپورٹنٹ ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے ایسے دیفینیشنز ہے جو پیپر کے پانٹ آبیو سے پوچھی جا سکتی ہیں سو بچوں جو دیفینیشنز میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ایمپورٹنٹ وہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کو پتا آنا چاہیے لینئر ان ایکویلٹی کا لینئر ان ایکویلٹی ایمپورٹنٹ ہے چپٹر کے نیم سے بھی ریلیمنٹ ہے یہ اس لیے پوچھی جا سکتی ہے دیفینیشن لینئر ان ایکویلٹی کے بعد بچوں جب آپ آگے موو کرتے ہیں تو آپ جو جو ہے اس کے فیزیبلیجن کی طرف آتے ہیں فیزیبلیجن کیا ہے فیزیبل ریجن کی دیفینیشن اور پھر اسی طرح فیزیبل挑یشن اور فیزیبل سلیشن سیٹ تو یہ دیفینیشنز آتی ہیں پھر آپ کا جو بچوں کنویکس ریجن ہیں اس چپٹر کے اندر یہ آپ سے دیفینیشن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کنویکس ریجن کیا ہوتا ہے کنویکس ریجن کے بعد جب ہم اس سے آگے موو کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو definition ایک انتہائی important definition corner point کی جو کہ کئی دفعہ paper میں جو آپ کے آ چکی ہے corner point کے بعد ہم جب اس سے آگے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی یہ definition بھی آئی ہوئی ہے decision variable یہ ہے اس کو non-negative constraints بھی کہتے ہیں non-negative constraints یا پھر decision variables بھی بولتے ہیں اس کو تو اس کے بعد بچوں جو definitions کی طرف ہم move کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے objective function objective function اور اس میں سے آپ کو بتائیں ایک definition تو ضرور آتی ہے objective function کے بعد optimal solution تو یہ کچھ آپ کے پاس definitions ہیں جو paper کے point of view سے important ہیں اور آخری بات اگر definitions کے حوالے سے کہوں تو آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے theorem of linear programming تو یہ کچھ important definitions اور اس سے related important material تھا جو definitions related پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ 100% clear ہونا چاہیے اس کے بعد بچوں definition سے نکلتے ہیں اور questions کی طرف move کرتے ہیں ہم آپ کو بتا ہے اس میں short questions میں تو definition آ سکتی ہے اور یا اگر short questions میں کچھ آ سکتا ہے تو آپ کی جو exercise number 5.1 ہے اس کا جو question number 1 and 2 that is short question جو کہ اس exercise میں سے پوچھا جا سکتا ہے so question number 5.1 یہ آپ کو exercise wise ہی بتا دیتا ہوں questions یہاں پہ ہم 5.1 پھر 5.2 اور پھر 5.3 کو discuss کر لیتا ہے اگر میں پہلی exercise کی بات کروں تو question number 1 اور question number 2 جو ہیں یہ دونوں کے دونوں آپ کے short میں پوچھا جا سکتے ہیں short questions related اس میں سے بات ہو سکتی ہے اس کے بعد بچوں جہاں تک بات ہے اس کے بعد long questions کی تو long questions اس میں بہت کم chances ہوتے ہیں اس exercise میں سے کوئی long question آئے اس کی reason بھی آپ کو میں discuss کر دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں second exercise کے اوپر اور second exercise میں سے long questions کی جہاں تک بات ہو جو پیپر میں عام طور پر وہ اس سے relevant پہلا دوسرا سوال ہی پیپر میں وہ پوچھ لیتا ہے so آپ کا جو ہے question number 1 کی طرف جائیے گا question number 1 کے part number جو ہیں وہ آپ کا 1, 2 اور پھر اس کے بعد اس کا 6 part question number 1 اور part number 1, 2 اور 6 part یہ 3 part آپ نے question number 1 میں سے کرنا ہے اور question number 2 میں سے آپ نے جو ہے وہ پہلے 3 part جو ہے وہ کر لینا ہے question number 2 میں سے 1, 2 اور 3 تو یہ آپ کی second exercise سے related جو بھی discussion ہوگی ابھی ہم بات کرتے ہیں third exercise کی تو third exercise میں بچو ہمارے پاس جو ہے وہ obviously آپ کو بتا ہے question number 1, 2, question number 6 so یہ ہمارے پاس جو long questions کے لیے important material ہے اس exercise اس chapter میں سے آپ کو بتا ہے chapter 5 ایک long جو must ہے اور اس کا جو ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کر لیجئے گئے ایک سوال کے کرنے سے بھی پورا chapter ہو جاتا ہے so انشاءاللہ تباکت اللہ امید ہے آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ understand ہو گئے ہوں گی پھر بھی کسی غزم کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں and just solutions آپ کا اپنا چینل ہے report, subscribe کریں, bell icon کو press کریں اور share کریں انشاءاللہ تباکت اللہ پھر اسی پروگرام میں اسی چینل پر دوبارہ ملقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم